جی شکر ابھی نماز میں بچے جو آتے ہیں وہ بچے سف میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے میری بیٹی اچھے سال تھی وہ نماز میرے ساتھ آتی ہے مسجد کو تو وہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے ٹھراؤ تو بچے اگر سف میں ٹھریں گے تو نماز نہیں ہوگی یہ جاننا تھا نہیں نماز ہو جائے گی بچے اگر سف میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز ہو جائے گی البتہ بچوں کو تھوڑا سا گھر سے تربیت کر کے لے جائیں بچے اتنے چھوٹے نہ ہوں کہ نماز میں آپ کو بھی ڈیسٹرپ کریں دوسروں کو بھی ڈیسٹرپ کریں آپ بچوں کی تربیت کریں گھر پہ ان کو سمجھا کر کے لے جائیں کہ نماز میں ان کو ایسے ایسے کھڑا ہونا ہے باقی نماز ہو جائے گی اور بچوں کو لے بھی جانا چاہیے تاکہ اس سے ان کی تربیت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نماز پڑھتے تھے اور بچے آ کر کے آپ کے گود میں بیٹھ جاتے تھے آپ کے اوپر چڑھ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے لوگ چھوٹے بچوں کو لے جاتے تھے کئی اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو ہے بچوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کے وقت میں ہونا ہے ثابت ہے اگر بچہ پہلے پہنچا ہے تو جہاں پہ پہ پہنچا ہے جہاں اس کو جگہ ملی ہے وہاں پہ بچہ کھڑا ہوگا اس کو پیچھے نہیں کر سکتے آپ اور پیچھے کرنے میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ بچے کو اگر آپ اپنے پاس میں رکھیں گے تو بچہ شرارت شاید کم کرے یا نہ کرے لیکن اگر سارے بچوں کو چار چھے دس بچوں کو آپ پیچھے سب میں کھڑے کر دیجئے اس کے بعد شاید وہ آپ کو نماز بھی نہ پڑھنے دیں سکون سے تو زیادہ مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ بچوں کو اپنے بغل میں رکھیں تاکہ ان کو شرارت کرنے سے روکیں